اعتسام بحبل اللہ قرآن آل عمران 103 میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور متفرخ نہ ہو اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اس آیت میں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے اور تفرخ کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے ذاتی مفات کو لے کر متفرخ نہ ہو جاؤ اور اللہ کے دین میں سب بھائی بھائی بن کر رہو زندگی کے دو طریقے ہیں مطابعاتِ قرآن مطابعاتِ ہوا جو لوگ سچے مومن ہوں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ قرآن کا اتباع کرنا چاہتے ہوں ان کی ساری توجہ خدای احکام کی طرف لگ جائے گی ان کا تخوہ ان کے اندر یہ شدید جذبہ پیدا کرے گا کہ وہ بیلاگ طور پر خدا کی مرضی کو جانے اور پوری طرح اس پر خائم ہو جائیں اس کے برعکس جن لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ان کی خواہشیں اور ان کے اغراض ہوں وہ کبھی یقصہ ذہن کے تحت نہیں سوچ سکتے ان میں سے ہر ایک اپنی خواہش اور اپنے مفاد کی طرف دوڑے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کی راہ دوسرے سے الگ ہو جائے گی جو لوگ سچائی کے ساتھ خدا کی کتاب کو اپنا رہنما بنائیں ان کے اندر لازمی طور پر اتحاد ہوگا اور جن لوگوں کی خواہشیں ان کی رہنما بن جائیں وہ لازمی طور پر متفرخ اور مختلف ہو جائیں گے وہ کبھی متحد گروہ نہیں بن سکتے کتاب اللہ کو رہنما بنانے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ برتر سچائی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے یہ برتر سچائی چونکہ ایک ہے اس لئے تمام لوگوں کی توجہ صرف ایک نقطے پر لگ جاتی ہے اس فکری اتحاد کا نتیجہ عملی اتحاد کی صورت میں نکلتا ہے اس کے برعکس جب لوگوں کی توجہ کا مرکز ان کی اپنی خواہش بن جائے تو ہر ایک کی خواہش چونکہ الگ الگ ہوتی ہے اس لئے لوگوں کے نشانے بھی الگ الگ ہو جائیں گے اسی کے نتیجے کا دوسرا نام اختلاف و افتراخ ہے آیت میں جمعان کا لفظ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن کی مخلصانہ پیروی کا ذہن اتحاد کا مزاج پیدا کرتا ہے اس کے نتیجے میں پوری جماعت متحد العمل بن جاتی ہے اس کے برعکس احوا اور اغراض این اپنی نویت کے اعتبار سے تفرخ کی طرف لے جاتے ہیں اس کا نتیجہ افکار و اعمال کے اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اجتماعی زندگی میں ایک کو دوسرے سے شکایت پیدا ہونا بلکل فطری ہے عام حالات میں یہ شکایت پیدا ہو کر بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی شکایتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ تفرخ کی صورت میں نکلتا ہے مگر جن لوگوں کو ایمانی شعور حاصل ہو جائے وہ انسانی شکایتوں سے اوپر اٹھ کر خدا میں جینے لگتے ہیں شکایتیں ان کے اتحاد میں رکاوٹ نہیں بنتی وہ شکایتوں کے باوجود اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 44 اور 45 موسیقی